اسلام علیکم ناظرین اکرام امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے ناظرین اکرام آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عادر ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں سے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو تو ناظرین اکرام آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سلاجیت کن لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے اور سلاجیت جو ہے کون سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں کون سے لوگ نئی استعمال کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اس کے فائدے کیا ہیں تو یہ ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ناظرین اکرام سلاجیت کا استعمال جو ہے عرصہ ادراز سے ہوتا آ رہا ہے اور اس کا استعمال جو ہے خاص کر کے جو بڑے افراد ہیں جو عمر سیدھا افراد ہیں ان کے لئے زیادہ استعمال ان کا زیادہ ہوتا ہے جن کے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے جن کے پٹھوں میں تکلیف ہوتی ہے جن کو جو ہے خاص کر کے جو جوڑوں کے پینٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے خاص کر کے پچاس پچاس یا ساٹھ سال کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پچ پن کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ان کے لئے زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو قوت باب میں اس کو سر کے درد میں دیپریشن میں اس کے علاوہ احسابی کمزوری میں اس کے علاوہ باقی مختلف چیزوں میں جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے خاص کر کے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی ایک محدود سسٹم میں رہ کے تو اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو اس کا جو نقصان ہے وہ بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تو استعمال کرنی نہیں پڑتی ہے کچھ افراد ایسے ہیں جن کو استعمال یہ کرنی نہیں چاہیے تو اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ چنے کے بالکل چنے کا جو دانا ہوتا ہے چھوٹا تو اس کے برابر اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کو ناظرین اکرام وہ لوگ خاص کر کے جو دل کے مریض ہیں بلیڈ پیشر کے مریض ہیں ان کو تو قطعی طور پر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو اگر وہ استعمال کرتے بھی ہیں کسی مجموعی میں تو ان کو اپنے موالج کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے تو ناظرین اکرام اس کی جو افادیت ہے افادیت بے شمار قسم کے اسے مرکبات شامل ہیں بے شمار قسم کی اسی افادیت ہے اس کو جو ہے خاص کر کے سردی میں لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور خاص کر کے جو بوڑے افراد ہیں ان کو یہ استعمال کرنی چاہیے تقریباً دو تین مہینے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور چنے کی گولی جو ہوتی ہے چنے کی جو چھوٹی سی گولی ہوتی ہے اسی ٹائپ کی آپ نے گولی یہ بھی بنانی ہے تو اسی ٹائپ کی گولی بنا کے تو آپ نے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے خاص کر کے جو بوڑے افراد ہیں وہ مہینے دو تین آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو ینگ لوگ ہیں خاص کر کے ینگ لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے تو صرف دو دن استعمال کریں گے دو دن کے اوپر اس کا استعمال نہیں کریں گے تو خاص کر کے بڑیٹ پیشر کے مریض جو ہیں وہ اس کو استعمال تو بالکل نہیں کریں دل کے مریض اس کا استعمال بالکل نہیں کریں تو ینگ لوگوں کو خاص کر کے جو ہے آپ ٹین ڈاؤٹر کے مشورے کے بغیر بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ناظرین اکرام اس کا استعمال جو ہے بے شمار ہوتا ہے سرتیوں میں خاص کر کے بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال اعتدال میں رہ کے کرنا ضروری ہے امید ہیں ناظرین اکرام کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ پر شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو بے اپی آلویز بائی